بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ٹیکنیکل تنویر اصغر کا تنویر بھائی کا چینل ہیگ ہو گیا ہے آج ان کا پوست لگی ہوئی تھی یوٹیوب پہ ہی شاید وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چینل کا نام نئے چینل کا نام کیا رکھنا ہے تو میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو میں یوٹیوب سے کمارا ہوں اس میں ایک اپنا نہیں چلا رہا بلکہ چھے گھر اور بھی چلا رہا ہوں چھے یعنی ساتھوہ میں ہوں اور چھے گھر اور بھی چلا رہا ہوں اور وہ میرے کچھ چاچے مامے کے پتر نہیں ہیں وہ افریکنز ہیں لیکن وہ ڈیزارف کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا فیض میں نے تنویر اصغر سے لیا ہے اس کی جو پچیس سے چھبیس ویڈیوز کی وہ پلائی لسٹ تھی نا کہ ہاؤ ٹو میک چینل پیسے نکلوانے تک پوری تربیت بل مفت حاصل کریں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے بڑے اور عظیم یوٹیوبر ہوتے ہیں صرف پاکستان اور ہندوستان کے نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا بھر میں سب سے عظیم ترین موجودہ کون سی شخصیت ہے تو وہ تنویر اصغر پھائی ہیں جو مجھ سے چھوٹا ہونے کے باوجود میرے استاد ہیں انہی استادوں کی میں نے پوری کی پوری ویڈیوز دیکھی پھر سار ریسرچ کی اور اس کے بعد میں نے جون دو یا تین اگست کو جون دوزار اکیس کو ویڈیو میں بتایا آپ ویڈیو دیکھ لیں اٹھا کے غالباً مئی کا اینڈ تھا یا جون کا شروع تھا ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ دس ہزار یوٹیوب چینل یوٹیوب سسکرائبرز ہوں گے نا تب میں یوٹیوب سسکرائبرز شو کروں گا اگر وہ دنیا بھار میں جون سا مرضی چینل بنائیں میں نے نمبر ان کو سینڈ کر دیا نمبر پھر میں ابھی دوبارہ لے دوں گا تھا میل پہ صرف اس نمبر پہ مجھے یوٹیوب چینل کا وہ اللہ بھلا کرے آپ لنک سینڈ کر دیں میں اس کو چینل کو سسکرائب بھی کروں گا اور جب میرے میرا نیوز چینل ہے آپ دیکھ لیں جا کے جب میرے پہتالیس لاکھ سسکرائبرز ہو جائیں گے نا پہتالیس لاکھ سسکرائبرز کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے پاکستان اور انڈیا میں ایک ہی زبان اس کو کہتے ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں کہتے ہیں بادشائے کی بادشاہ بولی جاتی ہے دونوں ملک ملا کے اگر دیکھیں تو دنیا کا میرے خیال ہے ففٹی پرسنٹ تو یہی ملک بن جاتے ہیں اور بڑی معقول تعداد دنیا بھر میں اردو اور ہندی سمجھنے والوں کی لوگوں کی موجود ہے تو ان میں اگر عظیم ترین لیڈر عظیم ترین ٹیک یوٹیوبر اگر کسی کو کہا جائے تو وہ تنویر اصغر ہے تنویر اصغر کو ایک دفعہ میں نے ای میل بھی کی تھی سردار والے اپنا ای میل ایڈریس پہ انہوں نے شاید ان کو نظر سے نہیں قدری یا وہ اس کو وقت نہیں ملا انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا لیکن کوئی بات نہیں فری میں اور اللہ بھلا کرے کمپلیٹ ٹریننگ مجھے دی اور لیکن میں کیونکہ میانہ روی سے تھوڑا سا ہٹا ہوا اور ایکسٹریمسٹ قسم کا انسان ہوں جس سائٹ پہ بھی جاتا ہوں زیادہ آگے چلا جاتا ہوں تو میں نے اس کی بارہ مطلب خلاف ورزی کوشش بھی کی لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تک میں محفوظ ہوں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ یا عمران خان جیسے لوگ جو بے لاؤس اپنی سطح سے بہت نیچے آکے کیا ہم عبدالستاریدی کا ساری زندگی اس کو کرٹیسزم کا نشانہ نہیں بناتے رہے کہ نجاز بسیوں کا باپ ہے فلان ہے فلان ہے فلان منایا گیا یا نہیں منایا گیا پاکستان آرمی نے اس کا نماز جنازہ پڑا یا نہیں پڑا کیونکہ اس کی ختمات یہ عظیم لوگوں کی نشان نہیں ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی جد کرتی ہیں لیکن ان کو صلاح نہیں ملتا لیکن جب وہ مرتے ہیں تو پھر ان کو صلاح ملتا ہے تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پچاس لاکھ سسکرائبر بھی ہو جائیں گے نہ دو کام میں لازمی کروں گا ایک میں بابان نہیں ہوں کہ میں بتاؤں کہ میرے سسکرائبر کتنے ہیں میرے جو بھی سسکرائبر ہوں گے میرٹ پہ ہوں گے اور پورے ہوں گے اور دوسرے نمبر پہ میں ٹیکنیکل تنویر اس کا یا تنویر اس کا جو بھی چینل ہوگا وہ میں چوچا نہیں ہوں میں پچاس سال میری عمر ہوگی ہے اور میں نے دنیا کے چالیس ممالک پھر لیئے ہمیں ہے لیکن پاکستانی پاسپورٹ پہ تو میں ان کا چینل لازمی اور ریگولر دیکھا کروں گا اور ان کی ہر ویڈیو کو لائک بھی کروں گا اور اس کی اوپر نائس ویڈیو سارا کچھ کروں گا لیکن ایک چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا اس لیے کہ وہ میرا استاد ہے اس کو میں کیا رانمائی کیا مشورہ دے سکتا ہوں وہ جو کرے گا میں ہم اس کے پیچھے ہیں ہم اس کو اس کے فالورز ہیں ریگولر فالورز ہیں یہ نہیں کہ ایک دو دن کے فالورز ہیں ہم ریگولر فالور ہیں وہ ایک سیاسی نعرہ بھی چلتا ہے اور وہ نعرہ کا میں بھی مطلب اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ تم جیتو یا ہارو عام تمہارے ہیں تو یہی حالت میری ہے کہ میں نے بھی بڑی کوشش کی ادھر فری کے اور کہہ گئے بتائے نے بتا کے کوشش کی کہ جی فری میں آپ کو دے رہا ہوں ویڈیوز چینل ویڈیو کے ٹیک یوٹیوبرز کا صرف تنویر یہ اصغر کے چینل سے متاثر ہونے کے اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ مجھے پذیرائی ملی یا نہیں ملی یہ الگ بات ہے میرا شوبہ یہ الگ ہے میرا شوبہ ہے نیوز کرٹیسیزم پولٹیکل کرٹیسیزم یا پولٹیکل ریویوز اور میں اسی کے لئے جذویت کر رہا ہوں میں اسی کے لئے جذویت کرتا رہا ہوں گا میرے پہنٹالیس لاکھ سسکرائبز بھی ہو جائیں گے دو کام میں کرنے کا پہ باندھ نہیں ہوں ایک تو سسکرائبز شو کرنے کا پہ باندھ نہیں ہوں اور دوسرے نمبر پہ میں تنویر اسکل کا چینل پر منٹ دیکھوں گا کون سا بھی چینل ہو مجھے اس کی شکل اچھی طرح سے پتا ہے جو بھی سامنے آئے گا نا ابھی میں ایک بتا دیتا ہوں ان کو ان کا چینل ہیک ہوا ہے اور اس میں جب میں نے سچ کیا نا ایک موضوع پہ تو میں لکھتا ہوتا ہوں ہر سچ کرنے کی آئر پہ آتا ہے نا بائد تنویر اسکل وہ چینل ان کا سامنے آ گیا تھا میل پہ انہی کی تصویر تھی لیکن بول وائس عمر کے ذریعے کوئی روبورٹ ٹائپ کا بندہ بھول رہا تھا تو وہ ان کو پتا ہوگا یا مجھے پتا ہوگا جو بھی وہ چینل بنائیں جو بھی وہ وی لاغ بنائیں جو بھی بنائیں میں اس کو فالو بھی ضرور کروں گا میں اس کو سسکرائب بھی ضرور کروں گا اور میں دیکھوں گا بھی ضرور اور واش ٹائم تو میری ضرورت ہے ان کی ضرورت نہیں ہے میری ضرورت ہے اور آج نہیں آج سے پچاس سال بعد بھی جب میری عمر سو سال ہو چکی ہوگی اور وہ بھی ساٹھ سال ستر کے پیٹے میں ہوں گے اس وقت تک میں ان کے چینل کو دیکھ ساتھ ضرور رہوں گا کیونکہ میرے وہ چھوٹا ہونے کے باوجود میرا وہ استاد ہے تو ہم جیتے ہیں یا ہارے ہیں تنویر بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں میرا چینل بھی آج کا سٹیک پہ لگا ہوا ہے اس انٹرنیشنل پولٹیکل سنیاریو کے چکر میں میرا فیس بک تو ہر روز ڈیسیبل ہوتا ہے اور پھر میں کسی لگ اس طریقے سے اس کو انیبل کر لیتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ فیس بک بھی ڈیسیبل ہو نہیں ہونا ہے اور اللہ بھلا کرے یہ یوٹیوب چینل بھی ہو سکتا ہے ڈیسیبل ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ابھی فیلال کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کیوٹر کا میرا اکاؤنٹ ہے وہ بھی ڈیسیبل ہونا ہے لیکن جو مرضی ہو جائے ہم اپنی اخلاقیات کو ذہن میں رکھیں کہ جب اخلاقیات درست ہوتی ہے تو معاشیات خود بخود درست ہو جاتی ہے یہ میں نے عملی طور پر خود آزما کے دیکھا ہوا ہے خود تجربہ کر کے اپنی ذات پر تجربہ کر کے دیکھا ہوا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سیکھتے آپ سے ہیں اور آپ سے ہی سیکھتے رہیں گے میں نمبر اپنا ویٹس ایپ اس کے اوپر دے رہا ہوں اور اللہ بھلا کرے اس پر لنک صرف سینڈ کر دیجئے گا مجھے میں آپ کو انشاءاللہ اپنی اوقات کے مطابق آپ کی سوچ سے زیادہ رسپانس دوں گا جب بھی جو بھی نیا یوٹیوب چینل بنائیں آپ جو اپنا پچھنا ریکاور کر لیں تو یہ تو کیا ہی بات ہے وہ تو میرے پاس ہالے ڈی سسکرائب ہے اور میں ہر روز وہ کمپلیٹ ویڈیو بھی آپ کی دیکھتا ہوں جو لائیو آپ آتے تھے وہ بھی دیکھتا ہوتا تھا اور اس کی اوپر اور آخر پہ جب وہ لائیو کی ریکارڈنگ آپ کرتے تھے ریکارڈنگ بھی پوری کی پوری دیکھا کرتا تھا اس کو بھی لائک کیا کرتا تھا اس کے نیچے بھی نائس ویڈیو نائس ویڈیو بائی ایفی آئی ایف ای ایفی ایفی یہ آپ دیکھ لیں جا کے چینل پہ تو آپ کو ہر جگہ پہ ہر ویڈیو میں یہ بات آپ کو ضرور نظر آئے کہ میں نے میں گنائے عظیم سمجھتا ہوں کہ ایسی عظیم یوٹیوبر کے خلاف کوئی ڈس لائک کی بھی کوشش کریں یا کریں تو چے چائے کے اس کے چینل کو سسکرائب کر لیا جائے یہ ہمارے ہمارے جیسے بد کردار لوگوں کا کام ہو سکتا ہے اخلاقیات اس بات کا ہرگز ہرگز اس کی بات کی اجازہ نہیں جاتی میرے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں سادرہ کے بیل آئیکن کو دعا کے انوٹوکیشن دوان کرتے ہیں تاکہ میری ہر نئی ہوئے آنے والے کے ویڈیو کو انوٹوکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اللہ حافظ اللہ حافظ